چوبیس ستمبر کو ہمیں ڈھڑم سے نوین کمار جی کا فون آیا کہ یہ ایک بیل ہے جس کے پیر میں کافی گھا ہوا ہوا ہے جب ہم وہاں پہنچے تو پتا چلا یہ تو البرٹ پنٹو ہے جسے کچھ مہینے پہلے ہی ہم نے ٹھیک کر کے چڑی میں ریلیز کیا تھا اب البرٹ پنٹو سے لوگ بہت ڈرتے ہیں تو اب کی بار بھی لوگوں نے ایک رسی اس کے گلے سے پیر تک بان دی تھی رسی کے قارن نہ وہ صحیح سے چل پا رہا تھا اور رسی سے گھس گھس کے اس کے پیر میں دوبارہ ایک بہت بڑا گھا ہو گیا ہم اسے فارم پہ لے کے آ گئے اور رسی کٹنے کے بعد بہت دنوں بعد وہ اب چین سے چل پایا پھر اس کا یہاں پہ نرنتر علاج چالو ہو گیا اب جب اس سے پچھلی بار مارچ میں ہم نے البرٹ پنٹو کو سدھی تھاکر جی کی مدد سے چڑی سے ریسکیو کیا تھا تب بھی وہ کچھ ایسی حالت میں تھا اس سمیں اس کی ناک سے لے کے کسی نے پیر تک رسی بان دی تھی اس سمیں یہ بہت گسیل ہوتا تھا تو کہانی یہ تھی کہ اس نے لڑائی جھگڑا کر کے ایک دو چھوٹے گائے بیلوں کو پہاڑ سے دھکیل بھی دیا ہے لیکن جب یہ یہاں پہ آیا اور اس نے دیکھا کہ انسان اس کو ڈنڈے مارنے کی بجائے اس کا اپچار کر رہے ہیں اس کو کھانا دے رہے ہیں تو دیرے دیرے اس کے وحوار میں بہت بدلاو آ گیا تھا پر کہتے ہیں نا کہ بد سے بدنام برا تو لوگوں نے یہ تو نہیں دیکھا کہ اس کا وحوار بدل گیا ہے بس ڈرتے ہوئے انہوں نے اس کی پھر وہی درگتی کی تو خیر پچھلے ہفتے آلبرٹ کا گھاؤ پوری طرح بھر گیا اور ہماری چنتہ یہ شروع ہی کہ اس کا آپ کریں تو کرے گیا اس کو گاؤں میں واپس چھوڑتے ہیں اور اگر یہ کسی کسان کی کھیتی اجارتا ہے تو وہ تو گصے میں آگے اس کو ڈنڈا مارے گا ہی تو میئر صاحب کی انومتی سے ہم اس کو گوھ سدن چھوڑا ہے پر دیکھئے ہر گوھ سدن کی ایک کشمتہ ہوتی ہے اور یہاں پہ تو دن پرتی دن ڈیری والے بوڑی گائے کو بیل کو بچھڑوں کو سڑک پہ چھوڑ رہے ہیں تو ایسی پرستیتیوں میں گوھ سدن حالات میں بدلاب نہیں لاسکتے تو اب اپنے سر پر بدلاب لانے کے لیے بہت سے لوگوں نے اس طرح کے دودھ کا پریوک شروع کر دیا ہے جو گائے یا بھینس کی بجائے سوے بین ناریل موفلی یا اور اناد سے بنا رہتا ہے لیکن بزنس ٹوڑے کے انسار وہ ڈیری فارمر جن کی ہزاروں کروڑوں کی آئے دودھ کی بکری پر نرور کرتی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ جو گائے یا بھینس اپنے بچے کے لیے دیتی ہے صرف اسے دودھ کہا جائے تو ویسے تو ناریل کے دودھ کو دودھ نہ کہیں تو کیا کہیں پر ایک پل کے لئے ان کی بات مان بھی لیتے ہیں تو جب نام کرن کی بات اٹھتی ہے تو یہ بتائیے کہ ڈیری فارمر جو بھینس کو کسائی کو بیچ دیتا ہے جو بچھڑوں کو مار دیتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے کیا اس کو فارمر کہنا اوچت ہے جس دیش میں کسان اپنے بیلوں کو گھی کھلاتا ہے ان کی مالش کرتا ہے خود کھانے سے پہلے ان کو چارہ ڈالتا ہے اس دیش میں دیری والوں دوارہ البر جیسے چھوڑے ہوئے بیل جب اس کسان کی فسل اجار دیتے ہیں تو ان دیری والوں کو فارمر کہنا اوچت ہے شرم کی بات تو یہ ہے کہ جہاں پر ایک طرف دیری کا اتبادن اور بیف کا نریاد بڑھ رہا ہے وہاں دوسری طرف کسان کو کسانی چھوڑنی پڑ رہی ہے کیونکہ البرٹ جیسے بے سہارا پشو ان کی فسل اجار دیتے ہیں اب کچھ دیری والوں کا یہ کہنا ہے کہ جو ان کا دودھ ہے وہ مشینوں سے بنتا ہے تو بھئیہ جو تھیلی والا دودھ ہے اس میں بھی تو پہلے دودھ کا پاوٹر بنتا ہے اس میں گائے بھینس کا دودھ مکس ہوتا ہے اس میں پانی مکس ہوتا ہے تو یہ سب کونسا ہاتھ سے ہوتا ہے یہ سب بھی تو مشینوں سے ہی ہو رہا ہے تو ایسے میں اگر اناج کا دودھ جو کوئی بھی اپنے گھر میں مکسی سے بنا سکتا ہے یا کسان جس اناج کو آگے چار پیسے اور کما سکتا ہے جس میں کوئی آدمی لگو دیوک شروع کر کے چار لوگ کو روزگار دے سکتا ہے اور اس میں گائے بھینس بھی نہیں مرے گی تو اس دودھ کو دودھ کہنے میں برائی ہی کیا ہے